کیا آپ کبھی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں کوئی نہ جا سکتا ہو؟ اگر نہیں تو دوستو آج ہم آپ کو انڈیا کی دس ایسی جگہوں پر لے چلیں گے جہاں کوئی نہیں جا سکتا ٹاپ ٹن پلیسز این انڈیا یور ناٹ الاؤو ٹو وزٹ نمستے دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھارت جو کہ دکشن ایشیا میں اس تیت سب سے بڑا دیش ہے اپنی انیک سنسکردیوں کے لیے مشہور ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایسی انیک جگہیں بھی ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا ہوگا اور جہاں کوئی نہیں جا سکتا آئیے دوستو ہم ان جگہوں کو دیکھتے ہیں نمبر ایک نورت سینٹینل نورت سینٹینل آئیلینڈ بے آف بنگال کے انڈمن گروپ آف آئیلینڈز کا حصہ ہے یہاں کے لوگوں کو سینٹینلیز کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اور یہاں تک کہ انہوں نے باہر کی دنیا سے سارے سنچار اسویکار کیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اپنی بھومی کو بال پور وقت سرکشت رکھتے ہیں جب بھی وہاں کوئی آنے کا پریادنک کرتا ہے یہی کارن ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا نمبر دو یو اینو ان ہوتیل بنگلور یہ ہوتیل دو ہزار بارہ میں کھلا اور عجیب بات تو یہ ہے بھارت میں ہونے کے باوجود ادھر صرف جیپنی مول کے لوگ ہی آ سکتے ہیں بھلے ہی اس ہوتل میں بھارتی لوگ کام کرتے ہیں پر یہاں صرف جیپنی لوگ ہی جا سکتے ہیں عجیب دنیا تو کیا آپ جانا چاہیں گے نمبر تین بھانگڑ فورٹ راجستان ٹھیک ہے آپ بھانگڑ کو جا سکتے ہیں جب تک آپ دن کے گھنٹوں کے دوران ایسا کرتے ہیں اس کو خیات بوتیا موک شہر میں پرویش سریودیوں سے پہلے اور سریاز کے بعد قانونی طور پر نشد ہے واسطہ میں پرویش دوار پر بھارت کے پورا تاتوک سرویکشن دوارہ لگائے گئے ایک سنکیتہ پتر ہیں اس لیے اگر آپ بھوت پتافاش کی رات کی تلاش کر رہے ہیں تو آپ بھاگے سے باہر ہیں کیونکہ یدی آپ بھانگڑ میں پیر سٹ کرنا چاہتے ہیں تو سورے سے باہر ہونے پر آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی بھانگڑ دن کے دوران بھی دنیا میں سب سے بھیانک اور بھیانک ستھانوں میں سے ایک ہے آپ کو نشچت روپ سے جانا چاہیے اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی نکل جاؤ نمبر چار نکوبار آئیلینڈ کے کچھ حصے خیر یہ دوسری بار ایک جگہ ہے جو اینڈمن اور نکوبار سموک کا حصہ ہے اس لسٹ میں دکھایا گیا ہے اور اچھے کارن کے لیے اینڈمن کے وپرید نکوبار آئیلینڈ سچ مچ اچھوتے ہیں یونیسکو نے دویپوں کو ویشو نیٹورک بائیوسفیار ریزرو کا حصہ گھوشت کیا ہے ایسے پکشیوں، سمودری جانوروں اور پودھے جیون کی پرجاتیاں ہیں جو ان شیطروں کے لیے ستھانک ہیں اور سنراخشت ہونے کی آوشکتہ ہے یہی کارن ہے کہ نکوبار کی بات آتی ہے اس لیے مانوی ہستکشپ کو کم سے کم رکھا جاتا ہے ان دویپوں پر جانے کے لیے پرمٹ پرابط کرنا بہت مشکل ہے اور یہ زیادہ تر فگیانکوں اور شود کرتاؤں تک ہی سیمت ہے یہ اس طرح سے بہتر ہے کیونکہ دویپوں کو پراشین اور انجانے رکھنے کی آوشکتہ ہے یہ جگہ سیاشن کے سب سے سرد علاقے میں ستھت ہے یہاں عام انسان کے جانے پر پبندی ہے کیونکہ یہ ایک ملٹری ایریا ہے اور یہاں آتنکی گدیویدیاں بھی پائی گئی ہیں جس کر کے عام انسان یہاں جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا چمبل کی بے جوڑ سندرتہ بھارت کے کچھ سب سے بدنام ڈاکوں دوارہ لمبے سمیں تک چلی گئی ہے جو لمبے سمیں سے بالی وڈ فلم نرماتاؤں کی رچنات مکتہ کی کلپ نہ کرنے والی تھی حالانکہ شیستریہ ڈکیٹوں کے شکار ہونے کا خطرہ ابھی بھی کافی سمبھو ہے اور اس لیے عام طور پر یاتریوں دوارہ یہ بچا ہے بھارتی نیگرہ فال کا گڑ چترا کوٹ باسر چتیس گڑ کا ایک زلہ ہے جس میں بڑے پیمانے پر نقسلی قدیویدیاں ہیں پورا زلہ پراکریتک سوندریہ کے ستانوں سے پرا ہوا ہے دربھاگے سے یہ لال گلیارے میں گرنے والی پراتمک ستانوں میں سے ایک ہے یہ ایک اور بھارت میں ایسی استیت جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ عام آدمی کا آنا ورجت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سپیشل پرمٹ لے کر جایا جا سکتا ہے لیکن ہماری ریسرچ کے انصار یہ پرمٹ کیول آرمی کے لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ یہ جگہ چین کے بارڈر کے بہت قریب ہے خیر کہنے والے کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے سندر ندیوں میں سے ایک ہے نمبر نو بیرن آئیلینڈز اینڈمن بھارت میں ایک اماتر سکریہ جوالا مکی اینڈمن اور نکو بار کے بیرن آئیلینڈ میں ستھت ہے آپ لال گرم لاوہ کو دیکھ سکتے ہیں اور جوالا مکی کے موں سے ایک چھوٹے جہاز کی سرکشہ کے اندر دوری کے لیے دھویں کا دھویں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ سرکشہ کارنوں سے کسی کو بھی پہاڑی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے نمبر دس اکسائی چین جمو اینڈ کشمیر اکسائی چین ایک ید ویرام ریکہ ہے جو کہ چین نیانترت شتر سے بھارتی نیانترت جمو کشمیر راجے کو الگ کرتا ہے یہ پورو میں آگے آتا ہے اور اسی واسطوک نیانترن ریکہ الیسی کے روپ میں جانا جاتا ہے اسے دنیا کے خطرناک ستانوں میں سے ایک کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے ککیات الیسی لداخ کے پراسید پانگانگ ٹی ایس او جیل کے مدیم سے گزرتا ہے اس جگہ کے خطرناک ہونے کی وجہ سے جانا مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی بھارت کی دس ایسی جگہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے جانب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دھنے واہ دھنے واہ